اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی میں ہوں کامی ملک اور آپ کو ٹرنڈنگ پوائنٹس کے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدھید پیارے دوستو اب کھیل انتہائی دلچسپ مراحل میں تاخل ہو چکا ہے کیونکہ ترکی نے بھی اغانستان طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس کے علاوہ ترکی نے اغانستان طالبان کو خطنا قسم کے ڈرونز دینے کا فیصلہ کیا انڈرونز کے میں کون سی صلاحیت ہیں اغانستان طالبان ان کا کیسے استعمال کر سکیں گے اور ترکی نے اس کے علاوہ کون کون سی زبردست آفرز دی ہیں کون کون سی ڈیلز جو ہیں اغانستان طالبان سے ترکی کرنے جا رکھا تمام تر تصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے یقینی طور پر یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹٹ ہے ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیسے ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی، ولکی ٹاپ جن سی آئی اس آئی اور گمنام ایروس کے نام کا سلام کمٹ ضرور کریں پیارے دوستو، تیبردگان اور ترکی کے جانب سے زبردست قسم کا اعلان سامنے آیا ہے اب اگونستان طالبان کا نام آپ کو دنیا کے ہر کونے میں بولتا ہوا نظر آئے گا ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگونستان طالبان کو زبردست قسم کے ڈرونز دینے جا رہا ہے ان ڈرونز کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگونستان طالبان ان سے اپنی سکورٹی کر پائیں گے ان ڈرونز کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگونستان طالبان ان سے کامیابی کے ساتھ جاسوسی کر سکیں گے جاسوسی کرنے کے ساتھ ان میں ایک ایسا سسٹم ہوگا جس میں اگر کسی کی تصویر یا کسی پوائنٹ کو نشانہ پن کر دیا جاتا ہے اور یہ ڈرون جا کر ایکزیکٹ اسی لوکیشن کو جا کر ہٹ کر کے آئے گا یعنی کہ اگونستان طالبان کو ایک بہت بڑا گفت ترکی کی جانب سے دیا جا رہا ہے اب اگونستان طالبان اپنے ڈرون اڑائیں گے اور اپنے دشمنوں کو مکمل طور پر نیستو نابود کریں گے اس کے علاوہ ترکی اور طیب اردگان اگونستان طالبان کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ترکی نے یہ بھی آفر دی ہے کہ ہم اپنے علاوہ دیگر موالک سے بھی آپ کو تسلیم کروائیں گے لیکن بدلے میں اگونستان طالبان کو ترکی کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا ابھی تک اس کی تمام تر معاملات یا صورتحال سامنے نہیں آسکی پاکستان ترکی طالبان کے کیا معاملات تیہ کروا رکھا گئے یہ ایک بہت ہی امپورٹر قسم کی چیز ہے یاد رہے کہ ترکی کی فورسز اگونستان کے اندر موجود تھیں اگونستان کے بہت سار ایریس تھے جہاں پر ترکی امریکہ کی اتحادی ہونی کی وجہ سے وہاں پر موجود تھا یعنی کہ ترکی کی فورسز وہاں پر سکورٹی کے لیے موجود ہوا کرتی تھی اب وہی ترکی ہے اگونستان طالبان کو تسلیم کرنے جا رہا ہے دیکھیں اگونستان طالبان طاقت میں آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگونستان طالبان نے 20-24 سال تک لڑائی کی ہے اور لڑائی کرنے کے بعد ان کو بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوا انہوں نے نقصان بھرداشت کیا انہوں نے قربانیاں دیں لیکن اب اگونستان طالبان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی طاقت سے مطلب یہ کہ ان کے پاس ٹکنالوجی نہیں ہوگی جہاز نہیں ہوں گے ائر فورس نہیں ہوں گے ٹرونز نہیں ہوں گے تب تک وہ لڑ نہیں پائیں گے اس کے علاوہ اگونستان طالبان اس مرتبہ اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو سب سے اہم صورتیال یہ کی ہے کہ اگونستان طالبان دنیا کو تسلیم کروانے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ پہلے اگونستان طالبان کی جب حکومت تھی بہت سارے مالک اگونستان طالبان کو تسلیم نہیں کرتے تھے اس مرتبہ جو ہی وہ قابل کا کنٹرول سمالنے میں کامیاب ہوئے ہیں سب سے پہلے چین نے اعلان کیا پاکستان نے اعلان کیا روس نے اعلان کیا آئی ترکی نے بھی اعلان کر دیا ہے اور آج تاہستہ آپ کو بہت سارے مالک اگونستان طالبان کے ساتھ تلقات بناتے ہوئی نظر آئیں گے اور یاد رہے کہ اس لسٹ میں بھارت بھی شامل ہیں بھارت بھی اگونستان طالبان کے ساتھ گڑ گڑاتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ بھارت اس وقت سکتے میں ہے پریشانی کے علم میں ہے اور بھارت میں میٹنگ کی جا رہی ہیں کہ کیا کہ سورتیال کریٹ کی جائے تاکہ اگونستان طالبان کے ساتھ ہماری دوستی ہو سکے پیارے دوستو یاد رہے کہ ترکی نے ازربائیجان اور ارمینیا کی جنگ میں بھی اپنے ڈرونز دیئے تھے پھر ترکی نے پاکستان کو بھی ڈرونز دیئے اب ترکی نے اگونستان طالبان کو بھی ڈرونز دینے کا اعلان کیا ہے ترکی کے ڈرونز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ بہت رفتار کے ساتھ اڑ سکتے ہیں یہ جاسوسی بڑے ہی زبردست طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ان ڈرونز کے اندر جو نصب کی گئے ہیں کیمرے وہ ایچ ڈی میں ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ بہت بلندی تک اڑتے ہیں بلندی تک اڑنے کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً آٹھ دس بارہ گھنٹے تک ہوا میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ تقریباً تین ہزار پینتی سو کلومیٹر ہوا میں انچائی پر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی کہ اتنی انچائی سے یہ ایچ ڈی میں اور بڑے کمال انداز میں زوم کر کے بہترین ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک مثال کی طور پر اگر پاکستان کی سرزمین پر اس کو تین ہزار تین ہزار پینتی سو کلومیٹر ہوا میں بلند کیا جائے اور پھر وہاں سے ایڈیا کی طرف کوئی بھی زوم کر کے ریکارڈ کی جائے یعنی کہ جیسے آپ عام کیمرہ زوم کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی چیز قریب آ جاتی ہے ویسے اس کی جو جاسوسی کے یہ بہترین قسم کی خاصیت ہے وہ اس ڈرون کو منفرد بنا دیتی ہے اور اسی وجہ سے ترکی نے یہ ڈرونز طالبان کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ ترونز طالبان انڈرونز کے استعمال کرے اپنے دشمنوں پر نظر رکھ سکے پھر اسی ڈرون کی مدد سے اپنے دشمنوں کو نشط و نابود بھی کر سکے پیارے دوستو یقینی طور پر ترکی نے یہ بہت زبردست قسم کا گفت اگرانستان طالبان کے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن بدلے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز اب اگرانستان طالبان کو ترکی کے لیے بھی کرنی پڑے گی کیونکہ لازمی سی بات ہے جب آپ کسی پر مربان ہوتے ہیں تو بدلے میں آپ کو اس کا کچھ ریزلٹ بھی چاہیے ہوتا ہے یہی ترکی تھا جو امریکہ کی وجہ سے اگرانستان کے اندر موجود تھا لیکن امریکی فوجیوں کا انخلہ ہوا خیر ملکی فوجیوں کا انخلہ ہوا ساتھ میں ترکی کا بھی انخلہ ہو گیا اور اس کے بعد اب ترکی اور اگرانستان طالبان کے دنمیان روابط ہونا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں تیب ادگان نے ہمیشہ مسلم دنیا کو سپورٹ کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیب ادگان یہ مسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں اب اگر ایک طرف مسلم دنیا کے عظیم لیڈر کو دیکھا جائے اور دوسری طرف اگرانستان طالبان کے اب تک کے کردار کو دیکھا جائے کیونکہ اگرانستان طالبان نے کابل کے کنٹرل سمالا تو انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ اب یہاں پر اسلامی نظام ہوگا اسلامی صدارتی نظام ہوگا تمام فیصلے اسلام کی روشنی میں مذہب کی روشنی میں کیے جائیں گے اب تیب ادگان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگرانستان طالبان رائے راست پر ہیں وہ غلط سائٹ پر نہیں ہیں وہ بالکل ایکزیکٹ کام کر رہے ہیں جو اگرانستان طالبان کافی عرصہ پہلے سے کرنا چاہتے تھے 20-25 سال پہلے ان سے حکومت چھین لی گئی تھی اب تک انہوں نے اگرانستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دینا تھا پیارے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہمیں دیجئے اجازت پہنچ جالا آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکے پا